بابر آزم الیون اور ازر علی الیون کے درمیان تیسرے چار روزہ پریکٹس میچ کا آج دوسرا دن ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے روز بابر آزم کی ٹیم وائٹ نے ٹاس جیت کر ازر علی کی ٹیم گرین کے خلاف بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا بابر الیون کی جانب سے شان مسود اور امام الحاق نے شاندار ایٹی سیکس رنز کا آغاز فراہم کیا لیکن دونوں بلے بازوں کے آؤٹ ہوتے ہی بابر آزم کی ٹیم لڑکھڑا گئی امام الحاق نے اکتالیس اور شان مسود نے بیالیس رنز کی اننگز کھیلی کپتان بابر آزم بارہ اور حیدر علی اکیس رنز بنا کر پویلین جا بیٹھے اس دوران میڈل آرڈر بلے باز فواد علم اور ویکٹ کے پر محمد رزوان نے کچھ ہر تک مضامت کی لیکن نسیم شاہ اور محمد عباس کی تباہ کون بولنگ نے کسی بلے باز کو ویکٹ پر نہ ٹھیرنے دیا فواد علم نے چوبیس جبکہ محمد رزوان نے اکتالیس رنز سکور کیے شاداب خان صرف سولہ رنز بنا سکے یوں بابر آزم الیون نے کھیل کے پہلے روز نائنٹی آورز میں آٹھ ویکٹوں کے نقصان پر دو سو اکرتیس رنز سکور کیے آزر علیہ الیون کی جانب سے نسیم شاہ اور محمد عباس نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ لیگ سپینر یاسر شاہ کے حصے میں دو ویکٹے آئیں چار روزہ پریکٹس میچ کے دوسرے روز آج بابر آزم الیون ایک بار پھر دو سو اکتیس رنز آٹھ کھلاری آؤٹ پر دوبارہ ایننگز کا آغاز کر رہی ہے اس میچ کے حوالے سے جیسے جیسے لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی